بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے ایک مختلف جو موجودہ زمانے میں مختلف طریقہ لاج ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک طارف پیش گیا تھا اور اس سلسلے میں آج یہ دوسری دوسرا سیشن ہے آپ سے بات چیت کا تو میں نے پچھلی دفعہ بات کی کہ ایک طریقہ علاج ہے جس کو قانون مفرد ازا یا سیمپل آرگن تھیوری یہ law of basic tissues بھی کہتے ہیں بسیکلی تو یہ طریقہ علاج اس کے اوپر زیادہ کام کیا اور اس کو عوام کے سامنے بیش کیا پاکستان میں ایک حکیم گزرے ہیں جن کا نام ہے دوست محمد صحابر ملتانی مرہوم میں دونے مجدد طب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پرانی جو ہماری کنونشنل طب ہے اس کے اوپر بڑا کام کیا اور اپنے زمانے کی جو مروجہ طبی علوم ہیں الوپیتھک اس کے علاوہ ہمیوپیتھک اس کے علاوہ طب قدیم طب اور جدید طب آئرویدک تو ان کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ان کا کمپارٹیو انیلیسز کیا اور ان میں جو کمیاں ان کو کہیں پہ نظر آئیں تو اس کے اوپر انہیں اپنی ایک علمی بیعث پیش کیا اور اس سلسلے میں ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور محترم سابر ملتانی مرہوم کا کام جو ہے ان کے بعد ان کے بہت سارے شگرد جو ہیں انہوں نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے طول و عرض میں کام کر رہے ہیں ان میں خاص طور پر دو جو بزرگ وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہے ایک حکیم یاسین صاحب اور حکیم محمد شریف صاحب اور حکیم صدیق شہین صاحب انہوں نے جناب سابر ملتانی کے کام کو آگے بڑھایا اور ان کے کام کو بقاعدہ کمپائل کیا کتابیں لکھی ان کی بیشمار کتابیں اویلیبل ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں جو ٹب کی کتابیں جہاں سے مل سکتی ہیں جہاں تک میرا خیال ہے لاہور میں آپ ان کو اچھے کتب خانوں سے آپ ان کو پتا کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں مہترم صاحب ملتانی مرہوم نے جو قدیم علوم ہیں یا ان کی جو ٹرمیلولوجی ہے ان کو برے سادہ الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی اور اپنے تائیں جو ٹب کے صدیوں سے جو پوشیدہ راز سمجھے جاتے ہیں ان کو آشکار کیا اور سادہ زبان میں عوام کے سامنے پیش کیا طیب میں یا کہہ لیں کہ طبیبوں میں طبیبوں میں کہوں گا کہ جو قدیم اتباہ ہیں ان میں یہ خامی رہی کہ انہوں نے بہت سارے راز جو ہیں وہ سینہ بسینہ آگے ٹرانسپر کرنے کی کوشش کی اگلی نسل کو اور بعض گاتھ وہ سارا کچھ ٹرانسپر نہ کر پائے یا ایسی علامات کی شکل میں یا اتنی مشکل زبان میں پیش کیا کہ اس کو سمجھنا یہ ایک جوہ شیر لانے کے مترادف ہے مشکل کام ہے تو مطرم صاحب الملطانی مرہوم نے جو جتنی بھی اپنے زمانے ان کے زمانے میں مرہوجاتی بے تھیں ایلوپیتھک سسٹم ایلوپیتھک سسٹم میں آپ جانتے ہیں کہ علامات کا علاج کیا جاتا ہے اور بلزد علاج ہے عام طور پر کوئی ایک علامت پیدا ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے دعائی دی جاتی ہے اور اس کا دارمدار زیادہ تر جو ہے وہ انفیکشس ڈیزیززز یا وارل ڈیزیززز پر ہے یہ اس کے لئے اور بہت کام ہوا ہے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں جتنا کام ہوا ہے جتنی ریسرچ ہوئی ہے یہ اللہ جواب ہے اور انسان کے ایک ایک سیل اور سیل کے ایک ایک جزو بلکہ ایٹم اور سب ایٹامک لیول پر ریسرچ ہو چکی ہے اور اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا اب خاصہ آسان ہو گیا ہے کہ جو law of basic ڈیزیززز وہ ہے کیا تو بیالوجی کے ستیوڈنٹ یہ جانتے ہیں کہ جو انسان کا باڈی ہے یہ بنیادی طور پر چار قسم کے سیل پر مشتبل ہیں چار قسم کے ٹیشوز ہیں اس میں جن کو بنیادی ٹیشوز یہ آپ دیسک ٹیشوز کہا جا سکتا ہے ان میں نروس ٹیشوز ہیں جن کو آپ اردو میں آسابی آزا کہہ سکتے ہیں دوسرے اپیتھیلیل ٹیشوز ہیں جن کو اردو میں آپ غودی یا گلینڈز کے ٹیشوز کہہ سکتے ہیں اور تیسرے مسکلر ٹیشوز ہیں جن کو آپ ازلاتی آزا کہہ سکتے ہیں یا سیلز یا ٹیشو کہہ سکتے ہیں اور چوتھے کنیکٹیو ہیں جن کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو یہ الہاقی بافتے ہیں جو دوسرے تینوں ٹیشوز ٹیشوز جو ہیں ان کے ملنے سے وجود میں آتی ہیں لیٹس میں بیالوجی کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور ابھی بھی جو ایون میٹرپ کی آٹھویں کی افیسی کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ علم موجود ہے کہ انسان کا جو بارڈی ہے وہ بنیادی طور پر چار ٹیشوز سے مل کر بنا ہے اور ہماری جو پرانی قدیم طب ہے اس نے بھی یہی صبر پیش دیا کہ انسان کا جسم جو ہے یہ بنیادی طور پر چار قسم کی اخلاق سے یا چار قسم کی آپ سیکریشنز کہہ لیں ان سے مل کر بنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو آئرویتک طریقہ علاج ہے اس نے بھی یہی صبر پیش گیا کہ انسان بنیادی طور پر تین اخلاق سے مل کر بنتا ہے اور جو ہومیوپیتھک ہے اس کی سارے فلسفی بھی عام طور پر اسی قانون کے تحت ہے کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر تین اخلاق یا تین زہر ہیں جن سے انسان ایک باڈی بنتا ہے یا جن کی کبھی بیشی سے انسان کے اندر مختلف امراض یا علامات پیدا ہوتی ہیں تو مرہم صابر ملتانی نے یہ صبر پیش کیا کہ انسان کا جسم جو ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر تین بنیادی ٹیشوز ان کے ملنے سے وجود میں آتا ہے اور جو چوتھا ٹیشو ہے وہ بیسے کے لیے کنیکٹیو ٹیشو ہے جو ایک الہاکی بافت ہے جو ان تینوں ٹیشو کے ملنے سے وجود میں آتی ہے جو ایک مرکب ہے مفرد تین ہی ہیں نروس اپیثیلیل مسکلہ باقی جو کنیکٹیو ٹیشو ہے یہ ان تینوں کے ملنے سے بنتا ہے ایک چیز جو اب بھی سمجھی جا سکتی ہے اور سمجھائی گی جا سکتی ہے مارڈرن سائنس بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ فار اگزیمپل اگر ہم اپیثیلیل ٹیشو کی اگزیمپل لیں یا اپیثیلیل سیل کی کیونکہ سیل جو ہے یا خلیہ جو ہے یہ کسی بھی جاندار کی بنیادی اس کی ساخت اور فیل کی بنیادی اکڑ